اسلام علیکم ایرونیر بہت شکریہ کو یہاں سے احرام باندنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ مدینہ طیبہ میں اپنا وقت گزاریں پھر وہاں سے احرام باندیں وہاں بیری علی کے نام سے جو ہے وہ مقام ہے جہاں وہ مقات ہے وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے لیکن آپ چونکہ یہاں سے سیدھی مکہ جا رہی ہیں اور جدہ اتریں گی وہاں سے مکہ جائیں گی لہذا آپ کو جو ہے وہ یہیں سے احرام باندیں یا جہاز کے اندر جب وہ اعلان کر دیں کہ مقات آنے والی ہے اس سے پہلے آپ احرام باندھ لیں تو اس وقت آپ احرام باندھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ خواتین کا احرام تو وہ عام کپڑی ہیں عام کپڑوں میں آپ رہیں چہرے میں ان کا احرام ہوتا ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے باقی چیزیں آپ بلک اپنا لباس پہن کہ جہاز پہ سوار ہو جائیں اور جب جہاز اڑ جائے تقریب ایک گھنٹہ دو گھنٹے تک جہاز چل پڑا ہے اب وہاں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے آپ احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریک لکہ لبائک ان الحمدہ والنعمت لکہ والملک اللہ شریک لکہ یہ آپ تلبیہ پڑھ لیں گے اب آپ محرم ہو گئی ہیں اب احرام کی ساری پبندی آپ پر آگئی ہیں اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتی ہیں بال نہیں توڑ سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ جو پابندی ہے ایرام کی آگئے ہیں اب موری میں اب یہ اسی ایرام کی حالت میں آپ جدہ اتریں گی اور جدہ میں وہاں اگر کوئی مقام ہے ماں کسی کہاں پارشلی آپ کو ٹھہرنا ہے کسی ہوتر میں ٹھہرنا ماں ٹھہر کے اپنے آپ کو فریش کر لیں آپ نہ دو بھی سکتی ہیں تو فریش کر کے اب وہاں سے پھر آپ جو ہے مکہ کدھر ایرام کی حالت میں آئیں گی تو یہ وہ طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ ایرام یہی سے باندھ کے جائیں لیکن نیت یہ اب میں کہا کرتا ہوں بلکہ علماء نے کہا کہ جہاز جب آپ اڑ گیا ایک دو گھنٹے آپ روانہ ہو گیا اب آپ نیت کر لیں کیونکہ بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے ایرام کر کے آپ جب نیت کر کے چلے گئے تو وہاں پتہ چلا کہ فرائل لیٹ ہو گئی یہ دس گھنٹے بعد جائے گی یا کوئی ٹیکنیکل پرابلن جہاز میں ہو گیا تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر اتنا وقت ایرام کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے جہاز جب باقید اڑ جائے کم ایک دو گھنٹے اس کے بعد آپ ایرام کی نیت کریں اور اس طریقے سے آپ وہ کریں گی لہٰذا آپ کے لئے یہی کہ آپ اپنے ایرپورٹ سے یا وائی جہاز میں اڑنے کے بعد وہاں نیت کر لیں یہ نہیں کہ آپ جدہ پہنچ جائیں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جدہ چلے گئے وہاں ہوتل میں چلے گئے یا کسی مقام پہ گئے وہاں دو دو گئے اوہ ایرام بانتے ہیں نہیں یہ بلکل حرام ہے کیونکہ آپ جو وہ جہاز کے ذریعے سے میخات کو کراوس کر گئے ہیں بغیر ایرام کے جب میخات بغیر ایرام کے کراوس کر گئے تو پھر آپ پر دم آ جاتا ہے تو جیازہ حرم ہے حرم کے اندر پھر آپ کو جو ہے وہاں ایک بکرہ جو ہے ایک بکری یعنی وہ زیبہ کرنی پڑ جائے گی اس کا آپ کو دم دینا پڑ جاتا ہے اس لئے جو ہے وہاں آپ جہاز کے اندر اس کی نیت کریں اس طریقے سے آپ کا عمرہ انشاءاللہ خیر و حافظ سے مکمل ہوگا بہت ٹیکنیکل بات آپ نے بتایا بڑی قیمتی بات ہے جو لوگوں کو معلومی حضرت صرف یہ پوچھوں گا کہ کیا ایرام نیت کرنے سے پہلے وضو بھی ہونا چاہیے بلکل وہ تو پوری شرایط ہیں بورا وضو وغیرہ جو بھی کرنا چاہیے غسل ہے غسل کرنا ہے تو پھر بدن کو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں نیت سے پہلے پہلے بلکہ کل لگانی چاہیے بغلوں میں بدن پہ وہ اتر ویتر مل لینا چاہیے اس کے بعد پھر مرد ہے تو وہ دو چادریں بندے گا عورت ہے تو اس کا نارمل کپڑے پہنے گی اور مرد کا ایرام سر میں ہے تو سر اس کا کھولا رہے عورت کا ایرام چیرے میں ہے اب خوشبو نہیں لگا سکتی تو یہ اس طریقے سے وہ احرام کریں گے بہت 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 بہت